آج کل ہر بندہ آن لائن پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن محنت کوئی نہیں کرتا تو میرے بھائی آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ محنت کے بغیر کوئی بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو جتنے بھی دنیا کے اندر کامیاب لوگ نظر آتے ہیں ان کے پیچھے جرسٹ محنت ہوتی ہے ان کی سالہ سال کی محنت ہوتی ہے آپ لوگ روزانہ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہوں گے جن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کپی پیسٹ کام کر کے آن لائن ارننگ کر لیں کیپچا فیل کر کے آن لائن ارننگ کر لیں یا ٹائپنگ کر کے آن لائن ارننگ کر لیں تو میرے بھائی اس طرح کے تمام آن لائن ارننگ کے جو میتھڈز ہیں یہ پیسہ کمانے کا جسٹ ایک جگاڑ ہوتا ہے جن کے تھوہ آپ لوگ ڈیلی بیسز پہ پانچ سو ہزار روپے آن کر بھی لیتے ہیں تو کیوں نہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے کر ہم آن لائن ارننگ کا اپنے لیے کوئی پرمننٹ طریقہ ڈھونڈ لیں جس سے ہم یہ پانچ سو ہزار کی بجائے منتلی لاکھوں کے اندر ارننگ کر سکیں تو اگر آپ لوگ اسی طرح کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں آن لائن ارننگ کا آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور کوئی چھوٹی سی سکل سیکھ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اسلام علیکم Welcome back to my youtube channel دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی چھوٹی سی اور آسان سی ٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی سکل شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے تھرو آپ لوگ ماہانہ لاکھوں روپے ارنن کر سکتے ہیں یہ سکل ایسی سکل ہے جس کو سیکھ کر آپ لوگ پر آور کے حساب سے ایک گھنٹے کے حساب سے دو ہزار روپے ارنن کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ کوئی کہانے نہیں سنا رہا آپ کو باتیں نہیں سو رہا آپ کو اس ویڈیو کے اندر live payment proof دکھاؤں گا اور live آپ کو یہ سکل سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ دو ہزار پر آور کے حساب سے بینہ کسی investment کے کیسے ارنن کرنے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کو payment proof دکھاؤں گا یہ کام ہے کیا یہ بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سکل اسی ویڈیو کے اندر کیسے سیکھنی ہے آپ کو یہ سکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے یہ سکل سیکھ کر اس سے earning کیسے کرنی ہے یہ ساری باتیں بتانے کے لیے ہم چلتے ہیں سکرین پر لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں انہیں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں دیئے گے بیل آئیکن پر آپ نے لازمیں کلک کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں تک جلدہ جل پہنچتی رہیں جی تو یہاں پہ میرے پاس فائیور اوپن ہے فائیور کو دیکھ کے پریز آپ گھبرائیا نہ کریں یہ جسٹ میں میں نے آپ کو کام سمجھانے کے لیے اس کو اوپن کیا ہے کہ کام ہے کیا اور لوگ اس سے earning کیسے کریں جسٹ یہاں پہ میں آپ کو پیمنٹ پروف دکھانے جا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے بھائی تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے تو یہاں پہ میں سارچ باکس میں یہاں پہ سارچ کر لیتا ہوں ڈیٹا کلیننگ یہ دیکھیں نیچے یہ سجیشن بھی دے رہا ہے ایکسل ڈیٹا کلیننگ تو آج کی ویڈیو کے اندر جس کام کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بیچیکلی ایکسل کے اندر ڈیٹا کلیننگ کی ایک سکل ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہا ہوں ڈیٹا کلیننگ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایکسل کی ایک فائل دے دی جاتی ہے رینڈم سی کلائنٹ دے دیتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے ڈیٹا کو کلین کرنا ہوتا ہے مطلب اس کے اندر سے اگر مختلف ایمپلائیز وغیرہ کے نام ہیں تو ان کے نام الگ کرنے ہوتے ہیں آپ نے آئی ڈیز وغیرہ ان کی ٹھیک ہے ان کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ اس طرح سے اگر الگ چیزیں کرنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی میں نے ایکسل ڈیٹا کلیننگ سرچ کیا تو یہاں پہ نیچے آپ نے غور کرنا ہے یہاں پہ مختلف فری لانسٹس جو ہیں کام کر رہے ہیں یہ پہلے نمبر پہ اگر دیکھیں کوئی امیم ہیں انہوں نے جو ہے دو سو اٹیس ریویوز ہیں ان کے اور یہ چارج کر رہی ہیں چار ہزار چار سو چونتیس روپے مطلب اب تک یہ کافی سارے پروجیکٹ کر چکی ہیں اور اگر یہ بھائی دیکھیں یہاں پہ یہ چھ سو تہتی ریویوز ہیں ان کے اور یہ بھی چار ہزار چار سو چونتیس روپے ہی چارج کر رہے ہیں اگر ہم تھوڑا نیچے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ذرا آپ غور کریں یہ بھائی ہیں کوئی ایک سو پچاسی ریویوز ہیں اور آٹھ ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ روپے یہ چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ جو میں اس کی ہم گگ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں تین پیکج جنہوں نے دیئے ہوئے ہیں بیسک پیکج کے اندر کیا ہے جی اپ ٹو پفٹین ہنڈرڈ انٹریز مطلب اگر پندرہ سو روز کا ڈیٹا ہوگا ایکسل فائل ہوگی اس کو اگر یہ کلین کر کے دیں گی تو اس کا یہ چار ہزار چار سو چونتیس روپے چارج کر رہی ہیں سٹینڈرڈ پیکج اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر پچیس سو روز کا ڈیٹا جو ہے یہ کلین کر کے دیں گی اور اس کا یہ چارج کر رہی ہیں تقریباً چھ ہزار روپے اور پریمیم پیکج آپ یہاں پہ چیک کریں پانچ ہزار انٹریز کا چارج کر رہی ہیں سات ہزار تین سو نوے روپے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ آئیڈیا لے سکتے ہیں جی اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک رینڈم سی اماؤنڈ بتائی تھی کہ آپ دوزار پر آور کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو آپ نے یہ دیکھ رہے ہوں گے پندرہ سو دوزار یا پانچ ہزار جو انٹریز ہیں نا یہ کوئی بہت بڑی ایکسل فائل نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایکسل فائل آپ کو بتائے لاکھوں انٹریز ہوتی ہیں تو آپ نے اسے گبرانہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ والا کام یہ ٹرک یہ چھوٹی سی سکل میں آپ کو لائیو سکھاؤں گا بھی اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ اگر گوھر سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تھوڑی آپ توجہ یہاں پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اسی ویڈیو کے اندر یہ والی سکل سیکھ جائیں گے تو یہ چھوٹی سی سکل ہے ہمارا دس سے پندرہ منٹ پہ کام ہے یہ اتنی انٹریز کا تو لاکھوں کے اندر انٹریز ہوں گی تو بھی اس پہ بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا جو کہ سکل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سکل کے ثرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کام دیکھ لیا ہے یہ فائیور پہ میں نے آپ کو دکھا دیا باقی فریلانسر جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ گروہ ڈاڈ کام یہ میں نے اپن کی ہوئے ویب سائٹ یہاں پہ آپ ذرا گور کریں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مختلف طرح کی امانٹ چارج کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ دس ڈالر پار آور کے حساب سے اور یہاں پہ ذرا گور کریں اٹھاون ہزار سار سو باسٹھ پار ایئر کے بندہ جو ہے ارن کر رہا ہے ڈالر ہیں یہ پیسے نہیں یہ روپے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پانچ ڈالر پار آور کے حساب سے آٹھ ڈالر پار آور کے حساب سے تو مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی امانٹ یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہیں تو یہاں تک آپ کو کام کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کام ہے کیا بسکلی اور آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ لوگ یہاں سے ارن کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پیمنٹ پروف آپ نے دیکھ لیے جی اب اگلی بار ہی آتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو کوئی سکل ہی نہیں ہے ہم تو پڑھے لکھیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سکل سکھانا میرا کام ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کا ذرا گھوڑ سے دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ ایک ایکسل فائل ہے میرے پاس یہ دیکھیں جی یہ ایک ایکسل فائل ہے اس طرح کا کلائنٹ آپ کو فار ایسیمپل ڈیٹا بھیجتا ہے تو یہ ایکسل فائل بیسیکلی بینک ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے کچھ امپلائز کے نام وغیرہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان کے اکاؤنٹ نمبر ہیں کچھ ڈیل لکھی ہوئی ہے اور ان کی اماؤنٹ اور اس کے بعد سی آر یا ڈی آر لکھا ہوئی ہے مطلب وہ کریڈٹ ہوئی ہے یا ڈیبٹ ہوئی ہے تو کلائنٹ کی اب ریکوئرمنٹ کیا ہے کلائنٹ آپ سے کیا چاہتا ہے کلائنٹ آپ سے چاہتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ آپ الگ کر کے دو اس کو اس کے اماؤنٹ جو ہے یہ اس کو الگ کر کے دو اور ساتھ آپ نے یہ اس کے منشن کرنا ہے کہ یہ کریڈٹ ہوئی ہے ڈیبٹ ہوئی ہے آپ دیکھیں اگر یہ اتنی سی انٹریز ہے نا آپ کہیں گے کہ آپ تو چھوٹی سی جو ہے فائل ہے ہمیں یہ دکھا رہے ہیں تو میرے بھائی جتنا ٹائم لگے گا آپ کے پاس چاہے پچاس ہزار روز کی انٹریز ہوں چاہے پانچ لاکھ روز کی انٹریز ہوں ٹھیک ہے چاہے پانچ کروڑ انٹریز کیوں نہ ہوں تو اس پہ بھی آپ کا اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا ہمارا اس پہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کام کرنا کیسے ہے یہ تین چیزیں ہم نے الہد الہد کرنی ہے ابھی میں آپ کے سامنے لائیو کر کے دکھانے لگا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوئے نا آپ نے ایک دفعہ اس کو ٹائپ کرنا ہے پہلے تو اور ہر ایک کو ٹائپ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ جسٹ ہم یہاں سے ٹائپ کر لیتے ہیں آپ نے صحیح طرح سے ٹائپ کرنا ہے اس کو دیکھ کے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہم نے یہ ٹائپ لیا جو پہلے نمبر تھا یہ ٹائپ ہو گیا ہمارا ہم نے یہ ٹائپ کرنا ہے پہلے نمبر والی چیز میں آپ کو کمبینیشن بتانے جا رہا ہوں کیبورڈ کے بٹنز کا ان کو آپ نے دماغ میں رکھ رہا ہے تو یہاں پہ آکے آپ نے جسٹ کی بوڈ سے یہاں پہ کنٹرول پلاس ای کنٹرول پلاس ای یہ آپ نے جو ہے انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں جی میجک یہ کنٹرول پلاس ای میں نے کیا تو یہ دیکھیں سارے جو اکاؤنٹ نمبر تھے یہ آٹو پہ یہاں پہ آگئے ہیں ایک ایک کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہی میں نے پیسٹ نہیں کیا یہ یہ والا اور ہے یہ اور ہے یہ سارے جس طرح جس طرح ماؤنٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح یہ ایسے سمجھ لیں ایکسل کا ایک اے آئی فیچر ہے جیس طرح جیسے کہ آپ کو بتائے اے آئی چیٹ جی پی ڈی کا دور ہے تو ایکسل کا بھی یہ اے آئی فیچر ہے ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں یہ والی جو ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکسل 2013 مطلب 2013 سے جو ہے اوپر ساری جو فارمیٹ ہیں ایکسل کے ان کے اندر یہ موجود ہے 2016 کے اندر ہے 2019 اور آفیس 365 کے اندر بھی آپ کو یہ اویلیبل ہے اگر آپ اس سے جو ہے 2007 یوز کر رہے ہیں یا 10 یوز کر رہے ہیں اس میں بھی ہو جائے گا لیکن اس میں تھوڑا آپ کو جو ہے پھر ضلیل ہونا پڑے گا تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ لگ سکتا ہے تو یہاں پہ سیدھا سیدھا کام ہے آسان سا یہ اکاؤنٹ نمبر ہمارا کلیر ہو گیا الگ ہو گیا اب ہم نے کیا اگر نہیں یہ اماؤنٹ جو لکھی ہوئی ہے نا یہ ہم نے لکھنی ہے نیکسٹ کالم کے اندر اس کے ساتھ آپ نے ڈالر سائن نہیں لکھنا وہ کہتا ہے جیسے لکھی ہوئی ہے جہاں پہ کالن ہے جہاں پہ پوائنٹ ہے یہ چیزیں آپ نے لگانی ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پہلے والی اماؤنٹ یہ میں نے لکھی یہاں پہ میں نے پوائنٹ لگایا اس کے بعد ہے جی فور نائن اس کے ساتھ آپ نے سی آر ڈی آر ابھی نہیں لکھنا ٹیک ہے یہ چیزیں ہم نے لکھ لی اب ہم اگین نیکسٹ کالم میں آ جاتے ہیں اس کالم میں آکے اگین آپ نے کیا کرنا ہے وہی جو کیز ہم نے پریس کی تھی کنٹرول ای یہ دیکھیں جی میجک ٹیک ہے یہ ساری اماؤنٹ میرے پاس اوپن ہو کے آگئی ہے ٹیک ہے ایک سنگل کلک کیا میں نے صرف ٹیک یہ اماؤنٹ آگئی یہ کام بھی ہو گیا ہمارا اب تیسرا کام کلائنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ اماؤنٹ کے ساتھ اس کو کیا چیز ہے جی سی آر یا ڈی آر کریڈٹ ہوئی ہے ڈی بیٹ ہوئی ہے یہ بھی لکھنا ہے تو یہاں پہ پہ پہلی کے ساتھ کیا تھا سی آر تھا نا تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جس طرح لکھا ہوگا کیابیٹل سی آر لکھا ہوئے ہم نے کیابیٹل لکھ دیا دیکھیں آپ نے اگین نیچے آ جانا ہے سیکنڈ رو کے اندر آکے آپ نے اگین کنٹرول ای پریس کر دینا ہے یہ ذرا دیکھیں میجک سب کے ساتھ سی آر آ رہا ہے بھائی یہاں پہ ایک کے ساتھ ڈی آر بھی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ڈی آر تھا یہ والی انٹری کے ساتھ اور یہاں پہ بھی ڈی آر ہی آیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے جو ہے یہاں پہ آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ ہو چکے یہ تین چیزیں اس نے مانگی تھی آپ نے یہ تین چیزیں لکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان میں چینجنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے جو رکیرمنٹ آپ نے اس کے اوپر ایک ایک ٹچائز پر لکھ دینا ہے یہ ایک آونٹ نمبر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے چینج ہو رہی ہے یہاں پہ لکھ رہی ہے ایک آنٹ نمبر ٹھیک ہے اور یہ اماؤنٹ تھی ہماری ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اس کو چاہیے تھی یہاں پہ آپ اماؤنڈ لکھ دیں یہ چیزیں آپ نے کر دیں نہیں ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ وغیرہ ہماؤنٹ کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا تھا جی جی یعنی دیکھنا تھاör ہوس نے ڈائیبٹ ہوئی ہے کریڈٹ ہوئی ہے یہ چیزیں آپ لکھ دیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لکھ کے اس کو نئی ایک جو ہے بلینک ایک ایکسل فائل اوپن کر لیں اس میں پیسٹ کر کے کلائنٹ کو بے دیں بس اتنا سا کام ہے اب خود سوچ لیں اس پر کتنا ٹائم لگا میرا میں نے پہلے آپ کو بتایا اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ روز کی انٹری بھی اس طرح کی فائل آ جاتی رہے کلائنٹ دے دیتا ہے اس پر بھی آپ کا اتنا ہی ٹائم لگے گا بس آپ نے شارٹ کٹ یاد رکھنی ہے کنٹرول ای اگر میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایز اٹس پہلے چیز جو ہوگی پہلا کاؤنٹ نمبر ایز اٹس لکھنا ہے آپ نے اس سیکنڈ رو میں جا کے وہاں پہ جسٹ کنٹرول ای جو ہے آپ نے یہ کیا ہے پریس کر دینی ہے یہ ایکسل کی ایک اے آئی فیچر ہے ایکسل کا ٹھیک ہے جس کے تو ہم جو ہے گھنٹوں کا کام سیکنڈ منٹوں کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باقی ایکسرسائزز بھی ہیں کافی ساری ان پہ آپ پریکٹرس کر سکتے ہیں جس طرح یہ نام لکھے ہوئے ہیں یہ کارڈ نمبر ہے اس کے اندر آپ نے لور کیس یعنی چھوٹے لیٹرز کے اندر لکھنا ہے اور یہاں پہ اپر کیس میں پروپر کیس اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں فرکزمپل یہاں پہ ایک نام لکھا ہوئے جی یہ میں نے لور کیس میں لکھا نا اگین میں جاؤں گا جی دوسری ٹھیک ہے رو میں اور یہاں پہ جا کے وہی کنٹرول ای یہ دیکھیں جی سب کا نام لور کیس میں آ گیا یہاں پہ آ کے اپر میں پہلا لکھ دوں گا اور پھر وہی دوسرے میں جا کے یہ آپ نے پریکٹرس اس کی کرنی ہے لازمی نیچے ویڈیو کے نیچے جو ایک لنک میں آپ کو اس فائل کا دے دوں گا آپ نے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کی پریکٹرس کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ یہ والی سکل جو ہے پانچ سے دس منٹ آپ کا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے اس پہ آپ سیکھ جائیں گے اگر آپ یہ چھوٹی سی سکل سیکھ جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے منتلی لاکھوں روپے ارن کر سکتے ہیں اب اگلی بات آتی ہے کہ آپ نے کلائنٹ کیسے دونڈ ہے تو میرے بھائی کلائنٹ صرف آپ فائیور آپ ورک فلیر آنسر اگر ان سے آپ ذرا کتراتے ہیں آپ ان پہ نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں آپ اس کے علاوہ بھی کلائنٹ دونڈ سکتے ہیں بہت ساری جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی آپ ان کے نمبرز اگرہ نکالیں کانٹیکٹ نمبر ان کے میلز اگرہ نکالیں نیٹ کا یوز کرتے ہو گوگل کا یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ ان کو میل کر دیں کالز کر لیں ان کو کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں جی آپ کیونکہ کمپنیز کے پاس اس طرح کا بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایمپلائیز یہ والا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایمپلائیز باقی کام کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کا کام جو ہے آپ کر سکتے ہیں آپ فیس بک پہ جا سکتے ہیں فیس بک پہ جا کے ٹھیک ہے آپ مختلف جو ہے گروپس بنوئے فری لانسر کے وہاں پہ ایڈ ہو جائیں وہاں پہ ایڈ ہو کہ آپ روزانہ کی ایک دو پوسٹ کرتے رہیں کہ میرے پاس یہ سکل ہے جی میں یہ کام کر سکتا ہوں وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی آرڈر مل سکتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی محنت ضرور کرنا پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ویسے بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ آدھ رکھے آپ کو کام مل جائے گا ایسا نہیں ہے جو لوگ تھوڑا اگر زیادہ جو ہے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ آ سکتے ہیں فائیور ایپ ورک ہے گرو ڈاٹ کام یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو چیک آؤٹ کروائی ہیں تو آپ ان پہ آ سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سارے پروسیجر کی اس سارے کام کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے اپنے ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پرسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک دعا میں یادر کے تھینکس فار واشنگ